پانچ مائی شراب فروشی بھی کر رہے تھے اور شراب نوشی بھی کرتے تھے اب وہ بندہ نہ صرف پانچ وقت کا نمازی ہے پانچ وقت مسجد میں ازان دیتا ہے میرا نام واجد عباس ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ انسان کی صلاح کرنا نہ کہ اسے سزا دلائے میرا نام واجد عباس ہے اور میں نے میکمو پلیس دو ہزار چھے میں بطور کانسٹیبل جوائن کیا اس کے بعد میں نے دو ہزار تیرہ میں پی کرڑ کا انتحان جوال پنجاب میں ٹاپ کر کے اے ایسے ہی میں سیلیکٹ ہوا چھے ماہ پہلے میں ساب انسپیکٹر پر موٹ ہوا ابھی چار ماہ ہو گئے مجھے ایجسٹریسن آف ہاؤس اوفیسر جو میں نے تھانا سیٹی فروکہ بات جوائن کیا میرا ایک موٹو ہے جی کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ انسان کی صلاح کرنا نہ کہ اسے سزا دلان اگر کسی بندے کی صلاح ہو جائے اس سے بڑا کام کوئی تھی میں آپ کو چند واقعے بتاتا ہوں جب میں نے چار سنبھالا یہاں پہ تو یہاں پہ آپ کو پتا ہے ہر ایریا میں منشیات فروش بھی ہوتے ہیں میں نے سٹریٹیجی یہی رکھی تھی میں نے جو ہمارے جو مین ٹربل کریئیٹ کرنے والے لوگ تھے جس طرح منشیات فروش بڑے نام تھے شراف فروشوں کے بڑے نام تھے میں نے آتے ان کے خلاف کروئی ہیں میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی اگزیمپل دوں گا یہاں پہ رانہ سخی سلطان نامی ایک بندہ ہے وہ پانچ بھائیں ہیں وہ عرصہ تیس پینتیس سال سے شراب فروشی بھی کر رہے تھے اور شراب نوشی بھی کرتے تھے جن پر متعدد دفعہ کاربئی بھی ہوئی ایف آئی آر درج ہوئی وہ جیل میں گئے پھر زمانت ہو کے آگے پھر ان کا وہی ایک کام تھا اس دفعہ نہ صرف میں نے ان کے خلاف کاربئی کی بلکہ اسے اس کی اصلاح بھی کی اس کے بیوی بچوں میں بیٹھ کے جب میں نے اسے گرفتار کیا اس کے بیوی بچے آئے ادھر ادھر بیٹھ کے اسے سبق دیا کہ دیکھ تیرے بچے کس طرح زلیل ہو رہے ہیں تیرا دل نہیں کرتا کہ تیرے بچے بھی اچھی تلیم حاصل کریں تیرے بچوں کو بھی معاشرے میں اچھا مقام ملے تو تو کیوں اس طرح کے کام کرتا ہے وہ اپنی سزا کاٹ کے جب میرے پاس واپس آیا تو اس نے آگے کہا جی کہ مجھے آپ کے لفظ نہیں بھولتے میں نے اس دن سے نہ تو کوئی ایسی شراب نوشی کی ہے بلکہ توبہ کیا اپنے بھائیوں کو بھی سبق دیا ہے کہ ہم اس معاملے سے نہ توبہ کرتے ہیں اس کا میں آپ کہوں گا کہ آپ انہیں مل کے بھی پوچھ سکتے ہیں اب وہ بندہ نہ صرف پانچ وقت کا نمازی ہے اس کا ایک بھائی موزن ہے پانچ وقت مسجد میں ازان دیتا ہے ایسی انہوں نے توبہ کی یہ اللہ پاک کا ان پہ کرم ہوا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہماری اصلاح کرنے سے ایسے لوگوں کی اصلاح ہو جائے تو ہمیں اصلاح کرنی چاہیے ناگے نے سزا دلوانے چاہیے میں اب آپ کو لے کے جاتا ہوں اس پانچ بھائیوں کی طرف جنہوں نے نہ صرف شراب فروشی شراب نوشی سے توبہ کی بلکہ وہ ایک عزتدار لائف گزار رہے ہیں اس وقت آپ مجود ہیں ان دو بھائیوں کے درمیان اس فیملی پہ درمیان جو عرصہ تیس سال سے شراب فروشی جاسے مکرو دندے میں ملوبس رہی ہیں جی رانا صاحب سلام علیکم جی کیا چاہر ٹھیک شاہر شکر اللہ اسے چوہے نے پہلے کئی مجھے پتے ہیں کنے کا عین برحال تے اڈے آن دے باوجود میں نے اللہ نے دیا دیتی تُس ہی کی کہنا چاہو گا کہ تُس ہی پنجھے پائی سی کنی دیر تو کر دے بے سیئے گا اعوذ باللہ حمد شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد یہ ایک اصار عرصہ انداز سے تی پینتی سال کا ایک عرصہ بہت ہوتا ہے اس عرصے میں ہم نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جو اللہ کے اور اس کے رسول کو پسند ہو بہت سارے ہماری زندگی میں اسیچو آئے ہمیں پکڑا بھی پرچے بھی دیئے جیل میں بھی گئیے کبھی کسی اسیچو نے ہمیں ہدایت کا راستہ نہیں بتایا کہ یار ایک دن اس دنیا پہ اللہ کے حکم سے آئے اور اللہ کے پاس بھی جانا ہے اور دنیا پہ جو اچھے اور برے عمال کرو گے اللہ نے پوچھنے ہیں میں تو پانچ وقت ازان دیتا ہوں اگر میرے مالک نے میرے پہ کرم کیا ہے تو اس کی بدولت تھانا سیٹی ایسیچو صاحب نے کوئی ہم سے پیسہ نہیں لیا کوئی ہمیں مارا نہیں کوئی تشدد نہیں کیا ایک بڑے بائی جیسے سمجھاتے ہیں نا کہ یہ دین کی طرف جاؤ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ کل نفس دن ذاکت الموت اس دنیا سے مر کر فوت ہو کے اللہ کی بارگرہ میں بھی جانا ہے ان کی یہی باتیں ہمارے دل پہ اتنا اثر کیا ہماری روح پہ اثر کیا اور ہمیں اللہ کے خوف سے ڈار آیا تو بڑے بائیوں جیسا انہیں ہمارے ساتھ برطاؤ کیا ہمیں سمجھایا ہم جیل میں بھی گئے لیکن جب جیل سے واپس آئے ہم نے ان کی باتوں پر عمل کیا گھور کیا فکر کیا ایسا ایسیچو ہم نے اپنے پینتی سال کے افسامے میں کبھی نہیں دیکھا جو بھی ایسیچو آیا ہمارے ساتھ کیمپرو مہد کر لیا پیسے لے کے چھوڑ دیا تو ہمارے لیے ایسی وارے نہرے ہو جنے کہ پیسے دیئے جرائم کرتے ہیں پھر پھر کوئی دو سال نکل کے ایسیچو نیا آیا کبرو مہد کر رہی یہاں پرچہ دے دیا لیکن یہ ایسیچو صاحب کو یہ ایک خاندانی آدمی جو ہوتا ہے نا بندہ ہوتا ہے اس کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ کوئی غناہوں کی دلدل میں ڈوبا ہو دسا ہو اس کو بار نکال لے کے لیے ان کی زبان میں جو لذت اور مٹھاس تھی وہ ہمارے دل پر ایسا اثر کیا کہ ہم نے یہ میرا بڑا بھائی ہے اس نے دو دن میں دس ہزار کا پوڈر پی لیتا تھا دس ہزار کا پوڈر سارا دن پوڈر پیتا تھا لیکن اللہ کی کرمن وادی اور سون نبی کے صدقے اور ایسیچو صاحب کے بار بار میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ایسیچو نے ہمیں کہا ہے کہ یا ہمارا نام لو ہمارا بلے بلے ایسی بات نہیں ہے ہمارے بچے اگر ہم ان کی بات نہ مانتے اگر یہ پینتی سال کا عرصہ یہ زلالت میں ہم نے گزارا تو پھر ہمارے بچوں کی باری تھی انہوں نے اس دلدل میں جانا تھا ان کے وجہ سے ہمارے بچے بھی سکون اور عزت کی اہل محلہ اب ہماری اتنی عزت کرتے ہیں میں اردو پوائنٹ کی وساطت سے اپنے جو جرائم پیشہ ناصر ہیں انہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جس طرح سخی سلطان اور اس کے بھائیوں نے توبہ کر لی اپنے اس گنونے کام سے آپ بھی کر سکتے ہیں توبہ کے رستے کھلے ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر قنون تو حرکت میں آئے گئی قنون اپنا رستہ خود بنائے گا آپ کے لیے میں آپ کو صرف ایک یہی بات دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح رانہ سخی سلطان پینتیس سال سے عرصہ تیس یا پینتیس سال سے اس گنونے جرم میں ملوث تھا اگر اسے اللہ پاک نے ہدایت دیا تو آپ کو بھی آ سکتی یہ وہ رزق جو آپ کما کے کھا رہا ہے اس نے خود آپ کو بتایا ہے کہ اس میں کتنی برکت تھی برکت ہے اور پہلے میں کتنی برکت یہ آپ بہتر جانتے ہیں